ہمارے چینل سے جڑنے کے لیے شہزاد ساؤن کو سسکرائب کریں سہیدنا و شفیدنا و شفیدنا و شفیدنا و محمد بمعدنی و عالی و صلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ وآلہ وسلم مشہور زمانہ کلازہ فرمائے چند اشار سونا جنگل رات ادھری چھاہ بدلی کاری ہے سونا جنگل رات ادھری چھاہ بدلی کاری ہے سونے والوں جاگت رہی و چوروں کی رکھ والی دے سونے والوں جاگت رہی و چوروں کی رکھ والی دے موجودہ زمانہ میں آقای کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں جو گستاخی ہو رہی ہے اس زمن میں بہت بڑی عظمائش لیے بھی ہو کی ان کے دل پر کیا اثر مرتب ہوتا ہے کہ وہ کس انداز میں اس کو برا جانتے ہیں برا جاننے کا کئی طریقہ ہے یا تو اس کو زبان سے روک سکے یا ہاتھ سے روک سکے یا کم از کم اس کو دل میں برا جان سکے اور شیطان ہر قدم پر یہ چاہتا ہے کہ انسان کے مومن کے ایمان کو سلب کر لے اسی زمن میں مآلہ وسلم نے مآلہ وسلم اللہ تعالیٰ لے کہتا ہے کہ سب سے بڑی دولت کیا ہے ایمان ہے اسی زمن میں کہتے ہیں سونا جن جن رات ادھری چھاری بدنی کاری دے ہیں سونا وانوں جاگتے رہیوں چوروں کی رکھواری ہے سونا پاسگے سونا زگے دیگے اٹھ پیاری ہے سونا پاسگے سونا بننے سونا زگے دیگے اٹھ پیاری ہے تو کہتا ہے میٹھے نیند ہے تیری مت گھنرانی ہے سونا جنگل رات دیری چھاگے بدنی کاری ہے شہد دکھائے زہر پلائے قاتل دائی شوہر کش شہد دکھائے زہر پلائے قاتل دائی شوہر کش اس مردار پہ کیا پہ کیا چانا دنیا دیکھیں بھانی ہے سونا جنگل رات دیری چھاگے بدنی کاری ہے ایک مرتبہ درد پاک نظران کے پاک نظران صلی اللہ علیہ وسلم مدرم سامین اکرام میں نے اکرام قریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا اللہ تبارک و تعالی اشارت فرماتا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ کی اے محبوب بے شک ہم نے آپ کو خلق عظیم پر مبعوث فرمایا بے شک اللہ تبارک و تعالی نے آقاِ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس دنیا میں مبعوث فرمایا اور ایسے وقت اور ایسے ماحول کے اندر جس وقت کی انسان انسان کا نہیں تھا اور اخلاقی پیمانہ اتنا گرا ہوا تھا کہ بھائی بھائی کا نہیں ہے باپ بیٹے کا نہیں ہے اور کسی طرح کی اخوت بھائی چارگی نہیں تھی زمانہ ماضی میں کفار اگر فاتح کی حیثیت سے کسی ملک کو فتح کر لیتے جیسے جنگ ہوئی دو ملکوں کے درمیان ایک جیت گیا ایک ہار گیا اب اگر جو جیت گیا ہے جو فاتح ہے فتح کرنے والا ہے جب مفتوح ملک میں داخل ہوتا وہاں پر قابض ہو جاتا تو یہ نہیں کی اخلاقی انداز میں کوئی رویہ کیا جائے یعنی جتنا ہو سکتا لوٹ مار کرتے عورتوں کے عزتوں کو پامال کرتے بچوں کو بھی قتل کر دیا کرتے تھے پیغمبر اسلام نے اخلاق سکھایا اب انسان ایک دوسرے کے ساتھ کس انداز میں زندگی گزارے پیغمبر اسلام نے اس کو سکھایا پیغمبر اسلام کے مبعوث ہونے کا سب سے اعلی مقصد یہ ہے کہ انسان کو انسان بنا دیا جائے اور بندے کو خالق سے ملا دیا جائے اگر آج ہمیں اور آپ کو کسی ایسی بات کا علم ہو کہ اگر اس علم کے خلاف ورزی کوئی کری یعنی کوئی کسی بات کا ہمیں علم ہو جیسے نماز میں کوئی مسئلہ ہم جانتے ہو سامنے والا غلطی کر بیٹھے تو بسا اوقات جن کو تھوڑا سا علم ہو جاتا ہے وہ سوچنے لگتے ہیں کیسے اس کو ڈانٹ دیا جائے اس کو پھٹکار لگائی جائے کتنی بڑی غلطی تم کر رہے ہو یہ تو ہمارا اور آپ کا انداز ہے کہ ذرا سی بات پر غصہ آ جانا ہمارا بھائی کوئی غلطی کر دیں ہمارے پڑوسی کوئی غلطی کر دیں تو ہم انہیں بخشتے نہیں ہیں یعنی دیکھتے کہ چاہیے تو ہمیں اچھے انداز میں بھی سمجھا سکتے ہیں لیکن ایسا ہوتا نہیں آئیے پیغمبر اسلام کا اخلاق کریمانہ دیکھیں کہ کتنا بہترین اخلاق کہ کیسی تعلیم کی آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دامن کرم سے جو ایک بار وابستہ ہو جاتا تو پوری زندگی اس دامن سے چھوڑ کر اس دامن کو چھوڑ کر پلٹ کر کسی طرف نہیں دیکھتا اسی طرح زمان ماضی میں جب نماز کے حکام آئے تو دھیرے دھیرے کر کے احکام آتے گئے جیسے ابتدائی اسلام میں جب نماز کے احکام آئے نماز صحابہ اکرام پڑھتے حکم ہوا کہ نماز میں ایک دوسرے سے کلام بھی نہیں کرنا ہے یعنی نماز میں جو نماز کے حکام ہیں سورہ فاتحہ پڑھنا ہے سورتوں کی تلاوت کرنا ہے یعنی یہی ہے اس کے علاوہ کلام نہیں کر سکتے تو دھیرے دھیرے احکام آتے گئے اور جیسے احکام نافذ ہوتے گئے صحابہ اکرام اس پر عمل کرتے چلے گئے اسی طرح کرتے کرتے ابھی باتچت کرنے کا حکم آ چکا تھا کہ باتچت کرنا نہیں ہے نماز کے درمیان اب ایک صحابی رسول آئے تھے اب انہوں نے اسلام کا کلمہ پڑھ لیا تھا بہت ساری تعلیمات سے وہ واقف تھے بہت ساری تعلیمات کو وہ جانتے تھے لیکن بہت ساری تعلیمات سے وہ آگاہ نہیں تھے تو ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ وہ آئے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارگاہ ہے بیکسپناہ میں اور نماز کا وقت تو ہو جاتا ہے نماز قائم ہو جاتی ہے اب نماز ہو رہی ہے دوران نماز نماز کسی صحابی کو چھینک آ جاتی ہے تو حکم تو یہ کہ اگر عام زندگی میں کسی کو چھینک آ جاتا ہے وہ کہتا ہے الحمدللہ سننے والا کیا کہتا ہے یرحمک اللہ اللہ آپ پر رحم فرمائے تو وہ جو صحابی تھے کچھ مسائل ان کو معلوم تھے کچھ نہیں معلوم تھے نماز ہے دوران نماز کسی صحابی کو چھینک آ جاتی ہے اور دوران نماز ہی وہ کہہ پڑتا ہے یرحمک اللہ یعنی ان کو احکام پتا نہیں تھا ان کو لگا کہ اگر کسی کو چھینک آیا تو یہ رحمک اللہ کہا جاتا ہے تو دوران نماز بھی انہوں نے کہہ دیا یہ رحمک اللہ لیکن حکم ہو چکا تھا کہ نماز میں کسی طرح کی بھی گنجائش ہے ہی نہیں کلام کرنے کی اب صحابہ کرام نے دیکھا کہ یہ لگتا ہے کہ ان کو مسئلہ معلوم نہیں ہے تو لہٰذا جیسا کہ ابتداء میں ابھی بہت سارے احکام جیسا کہ میں نے کہا آئے تھے اب صحابہ کرام آنکھوں سے اشارہ کرنے لگے باتچیت نہیں کر سکتے تھے چونکہ کچھ حکام آ چکے تھے کہ باتچیت نہیں کرنا ہے آنکھوں سے اشارہ کر رہے تھے یعنی اشارہ اس بات کی طرف کر رہے تھے کہ دوران نماز کلام نہیں کرنا ہے باتچیت نہیں کرنا ہے اب وہ صحابی جو دور درست سے آئے تھے کچھ مسائل معلوم کچھ نہیں معلوم اب انہوں نے سوچا کہ چھینک آئی چھینک آنے والا کہتا ہے الحمدللہ اور سننے والا کہتا ہے یرحمک اللہ اللہ تم پر رحم فرمائے دعائیہ جملہ ہے یہ بھی دعائیہ جملہ ہے انہوں نے سوچا کہ بات تو اچھی میں نے کہی ہے اب یہ سب گھر گھر کر مجھے دیکھ رہے ہیں صحابی اکرام منع کرنا چاہتے تھے کہ کلام نہیں کرنا ہے لیکن بات ان کو ابھی بھی سمجھ نہیں آئی اور بول پڑے ماشانکم تنظرون ایلیہ ارے تم لوگ تو عجیب معاملہ ہے گھر گھر کر مجھے دیکھ رہے ہو بات سمجھ نہیں آئی یعنی یہاں پر تو انہیں خاموش ہو جانا تھا لیکن ابھی بھی خاموش نہیں اور زیادہ بول پڑے اب صحابی اکرام سوچنے لگے کہ ان کو کس انداز میں منع کیا جائے تو اپنی رانوں پر یعنی اپنی جانگ پر ہاتھ مارنے لگے کہ بات ان کو سمجھ میں اشارہ دیا دوسرا اشارہ دیا اب ان کو بات سمجھ آ جاتی ہے لیکن جب تک بات سمجھ آئی دیر ہو چکی ہے یعنی کلام بھی کر چکے ہیں اس کے بعد یہ بھی کہے پہلے تو یرحم مکاللہ کہا خاموش ہو جانا تھا پھر اس کے بعد کہا کہ تم لوگوں کا عجیب معاملہ ہے کہ میری طرف گھر گھر کر کے دیکھ رہے ہو لیکن اب سمجھ میں آیا کہ میں نے بہت بڑی غلطی کر دی ہے غلطی مجھ سے ہو گئی ہے بات سمجھ میں آ گئی کہ نماز کے دوران کلام نہیں کرنا تھا اب شرمندگی محسوس کر ظاہر سی بات ہے کہ اگر آپ مسجد میں پہلی صف میں لگے ہو موبائل بچ جائے اور اتفاق سے کوئی رنگ ٹون عجیب و غریب لگی ہو تو انسان کو ایک شرمندگی محسوس ہوتی ہے ظاہر سی بات ہے اب یہ بات آئی تو مسئلہ بتا دوں گا اگر کوئی رنگ ٹون انسان کی بچ جائے فل فور فقہہ کہتے ہیں کہ کوئی بھی بٹن اگر آپ دبائیں گے وہ سائلنٹ ہو جاتا ہے اتنی اجازت ہے موبائل نکال کر اگر آپ بند کریں گے وہ نماز ٹوٹ جائے گی اتنی اجازت ہے کوئی بھی آپ بٹن فوراں دبا دیں تاکہ آپ کو بھی خلل نماز میں نہ ہو دوسروں کے بھی نہ ہو لیکن شرمندگی کیا ہوگی محسوس ہوگی اب وہ یہ سوچ رہے تھے کہ عام ہستی تو نماز پڑھا نہیں لی امام کوئی عام امام تو ہے نہیں صحابہ اکرام کا بھی روکنا درست تھا کتنی بڑی غلطی کر رہے ہو یہ ذات کوئی عام ذات نہیں بلکہ امام الانبیاء ہے کوئی عام امام نہیں ہے یہ کوئی عام امام نہیں امام الانبیاء ہے انبیاء کے بھی امام ہے اب جب نماز ختم ہوئی وہ سوچ رہے تھے انہوں نے کہا کہ میں تو سوچ رہا تھے کہ یہ ایسا نہ ہو کہ مجھے کچھ سننا پڑے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناراضگی کا سامنا کرنا پڑے شرمندگی محسوس ہو رہی ہے اب ادھر سے بلاوہ آتا ہے یہ ڈر بھی رہے ہیں کہ آقا یہ بارگاہ میں مجھے بلایا گیا ہے اب یہ ڈرتے ہوئے گئے تو کس انداز میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو تعلیم دی اتنے پیار بھرے انداز میں تعلیم دی کہ وہ صحابی کہتے ہیں کہ میں نے اپنی پوری زندگی گزار لی ہے اور بہت سارے لوگوں کے پاس بھی میں گیا ہوں بڑے بڑے عمرہ کے پاس گیا بڑے بڑے رعوسہ کے پاس گیا اچھے اخلاق والے کے پاس گیا برے اخلاق والے لوگوں کے پاس بھی گیا لیکن خدا کی قسم مَا رَأَيْتُ مُعَلِّمًا قَبْلَهُ وَلَا بَعْدَهُ احسَنَ تَعْلِمًا مِّن اے لوگو جان لو میری پوری زندگی گزر گئی ہے لیکن محمد عربی رعوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا اخلاق میں نے پوری زندگی کسی کا نہیں دیتا ہے سبحان اللہ وہ کہتے ہیں کہ آقا کریم نے جب مجھے اپنی بارگاہ میں پلایا تو ڈانٹا نہیں اپنے پاس بلایا پاس بٹھایا اور بہت ہی پیار بھرے لب و لہجے میں ارشاد فرمایا اے میرے صحابی آئے آنے والے اِنَّا هَذِهِ الصَّلَا تَ لَا يَصْلُعُ فِيهَا شَيْءٌ مِّنْ قَلَابِ النَّاسِ اے میرے صحابی بے شک یہ جو نماز ہے اس میں لوگوں کے کلام کی گنجائش نہیں ہوتی بڑے پیار بھرے انداز میں کہا اور ارشاد فرمایا یہ تو نماز ہے یہ تو نماز ہے اس میں تو اللہ کی حمد و سنہ بیان کی جاتی ہے اس میں تو اللہ اکبر کہا جاتا ہے اس میں تو سورہ فاتحہ کی تلاوت کی جاتی ہے اِنَّا هَذِهِ الصَّلَا تَ لَا يَصْلُعُ فِيهَا شَيْءٌ مِّنْ قَلَابِ النَّاسِ اس میں لوگوں کے کلام کی گنجائش نہیں اتنے پیار بھرے انداز میں ارشاد فرمایا کہ صحابی کہتے ہیں مَا رَأَيْتُ مُعَلِّمًا قَبْلَهُ وَلَا بَعْدَهُ احسن تعلیمًا من میری پوری زندگی گزر گئی لیکن ایسا اخلاقِ کریمانہ میں نے کسی ذات کا نہیں دیکھا آج اسی ذاتِ والا کی یاد منانے کے لیے ہم یہاں پر جمع ہوئے اللہ تبارک و تعالی نے ہم پر یہ کرم فرمایا ہے کہ آقا کا ملاد یہاں منانے کے لیے جمع ہوئے پروردگار عالم سے دعا ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاقِ کریمانہ پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کے توفیق عطا فرمائے آمین وآخر دعوانہ الحمدللہ رب العالمین